پریسنٹ 47 مگر ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو 47 کا جو پریسنٹ ہے وہ بہت ہی اچھی لوکیشن پہ ہے اور میں ریڈ باکسی پلیٹ فارم سے آپ کے خدمت میں دوبارہ آزر ہوں سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اسلام علیکم ناظرین اسے محمد مصطفہ اور میں ریڈ باکسی پلیٹ فارم سے آپ کے خدمت میں دوبارہ آزر ہوں سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ہی ناظرین تو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہریہ ٹاؤن میں بہریہ ٹاؤن کے حوالے سے گوڈ نیوز ہے اور وہ گوڈ نیوز یہ ہے کہ پریسنٹ 47 اور 48 میں جس میں بہریہ پیراڈائز ڈائیسو گس کے پلوٹ ہے وہ جگہ لیکل ہو گئی ہے آؤٹ آف باؤنڈری سے باؤنڈری میں آ گئی ہے تو باؤنڈری میں آنے کے بعد بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی کچھ چیزیں تھیں جو ڈسپیوٹ میں تھیں وہ اب ڈسپیوٹ میں نہیں رہی ہیں بات ہم کر رہے ہیں بہریہ پیراڈائز کی پریسنٹ 48-47 بڑا مشہور اور ڈیمانڈنگ رہا ہے لیکن کچھ لینڈ تھی اس میں جو ڈسپیوٹ پہ آ گئی تھی اور لوگوں کو بڑی مایوسی ہوئی کافی نقصان بھی ہوا اور لاؤز بھی ہوا لوگوں کو کافی اور انہوں پونے پیسوں میں لوگوں نے کچھ فائلے اپنی بیج بھی دیں لیکن ابھی پریسنٹ 47-48 کی تمام چیزیں بلکل کلیر ہو گئی ہیں اور کام بھی مکمل ہو چکا ہے کنسکشن کا کام بھی چل رہا ہے گھر بھی بننا چل رہے ہیں پہلے تھوڑا کافی برا وقت گزرا ہے بہریہ پیراڈائز پہ لیکن آپ کو پتائیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے اور اب پریسنٹ 47 اور 48 کی طرف پریسنٹ 48 پہ ایک ایوینیو ہے ایک بال ایوینیو اس کے بیچ میں ایک بانڈری وال تھی وہ بانڈری وال اب ہٹا دی گئی ہے اور بہریہ کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ بہریہ پیراڈائز اور ان کے لیے جن کی آؤٹ او بانڈری فائل تھی ان کے لیے ایک بڑی اچھے خبر ہے کہ بہریہ کی آؤٹ او بانڈری فائل جو ہیں وہ بانڈری میں آ گئی ہے آنے والے دنوں میں وہاں پہ کافی ڈیولپمنٹس کٹنگ اور چیزیں دیکھنے کو آپ کو ملیں گی پریسنٹ 47 مگر ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو 47 کا جو پریسنٹ ہے وہ بہت ہی اچھی لوکیشن پہ ہے اب پریسنٹ 16 اور پریسنٹ 47 کی بات کریں تو پریسنٹ 16 جو ہے وہ جن اوینیو کے ساتھ آتا ہے اور پریسنٹ 47 جو ہے وہ تقریباً ایک سے ڈیول کلومیٹر تھوڑا پیچھے کی طرف آتا ہے پریسنٹ 16 جو ہے اس کی جو سٹریٹ 65 سے 66 ہے وہ لیول میں ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ریٹ ابھی چل رہا ہے وہ ایک کروڑ تک کا چل رہا ہے ویڈ یوٹیلیٹی اور پریسنٹ کا اور اگر پریسنٹ 47 کی بات کریں کہ پریسنٹ 47 میں ویڈاوٹ پریسنٹ ویڈاوٹ ڈیولیپمنٹ جو ہے وہ 95 سے لے کے ایک دس تک کا ہے کیونکہ دونوں ہی جگہ مشہور اسی لیے کہ وہ دونوں جگہ ہی لیول ہے اسی لیے جو ہے یہ جو ریٹ ہیں اس میں اس طرح سے ویری کرتے ہیں کہ پریسنٹ 16 میں آپ کو یوٹیلیٹی اور پریسنٹ پیڈ ہوا ایک کروڑ کا مل جاتا ہے اور پریسنٹ 47 میں ویڈاوٹ ڈیولیٹی اور پریسنٹ پیڈ آپ کو 4095 سے 110 تک کی رینج میں مل جاتا ہے مطلب 95 لاکھ روپے سے لے کے ایک کروڑ دس لاکھ روپے تک کی رینج میں ابھی ملتا ہے ویڈاوٹ پریسنٹ اور یوٹیلیٹی کے حوالے سے اور اگر ہم اس کی آگے بات کریں تو کچھ لیول کی جگہ ہے جو دونوں ہی بیسیکلی جو پریسنٹ آتے ہیں وہ لیول ہیں لیکن اس میں کچھ جگہ ہوتی ہے جو ہائٹ پہ ہوتی ہے جس کی جو ہے ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور پریسنٹ 47 میں کچھ جگہ ہے کچھ سٹیٹ ہیں جو ہائٹ پر ہیں جن کی ڈیمانڈ پہلے سے ہی زیادہ تھی نورمل پلوٹ کے حوالے سے اور ابھی بھی ان کی زیادہ ہی ہے کیکہ پریسنٹ 47 کے اگر ہم بات کریں تو گیٹ سے تقریباً ساڑھے آٹھ کلومیٹر پہ ہے اور کیونکہ گیٹڈ سوسائیٹی ہے پیراڈائز جو ہے اس ویسے اس کے ریٹ میں کافی اضافہ ہونا ہے گیٹ سے آگے بات کریں ہم بہریہ پیراڈائز سے جو ہے تھوڑے سے فاطلے پہ جو ہے گرینڈ موسکیو ہے اور بہریہ پیراڈائز کے بالکل سامنے ملک ریاض صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کا علی پیلیس کے نام سے جو ہاؤس ہے وہ نظر آتا ہے اور اگر ہم پریسنٹ فورٹی ایٹ کی بات کریں تو فورٹی ایٹ میں کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے پیسو کا لیکن پریسنٹ فورٹی ایٹ میں کچھ سٹریٹ ہیں جو ہائٹ کے اوپر آتی ہیں اور ہائٹ میں آنے کی وجہ سے ان کی ویلیو تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے جو پہلے بھی مہنگی ہی تھی اور ابھی بھی مہنگی ہی ہوں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیچر لگنے کے بعد جو ہے وہ پیسے تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ چیز ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو شروع سے ہی مہنگی ہی ہوتی ہے لیکن باقی فورٹی ایٹ کا جو ریٹ ہے وہ فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ کا جو ریٹ ہے وہ ایک ہی ویری کرتا ہے کچھ زیادہ اس میں خاص ڈیفرنس نہیں ملتا آپ کو تو فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ کو اگر آپ دیکھیں تو بہترین ہے انویسمنٹ کے لیے اور اگر آپ بکس میں بکنگ کرانا چاہتے ہیں تو اسکین پر دیئے گا میرے نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں وہاں کے خدمت میں دوبارہ چلوں گا اللہ حافظ